اسلام علیکم ناظرین و سامعین موزز دوستوں سے گزارش ہے کہ دن کی اثرات روزانہ خواتین و حضرات کے لیے تقریباً ایک ہوتے ہیں ملازمت صحت کاروبار شادی میں یکسان اثرات ہوتے ہیں مگر کچھ دنوں میں خواتین کو زیادہ برکت دیتے ہیں ان کی ہم اس دن نشاندہی کر دیتے ہیں آپ ہماری ویڈیو روزانہ ساری دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سے کاروباری تعلیمی سماجی فوائد ملیں گے بچوں کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی ضرور سنا کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل یوگ روز کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آ جائے آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا بور جے حمل جن لوگوں کے کوئی کاروباری مسائل ہیں وہ آج حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جدت پسندی کے کام نمائی مقام حاصل کریں گے لڑکیاں آج کے دن خوش دکھائی دیں گی خاص کر جن لڑکے لڑکیوں کی شادی آج تیہ ہے وہ خوش قسمت ثابت ہوں گی روز مرہ کے کام فائدہ مند ہوں گے دوستوں سے تعاون ملے گا برج سور قریبی لوگوں سے امداد مل سکتی ہے کسی ادارے کے ساتھ اچھا تعلق بن سکتا ہے محبت کے معاملہ میں کچھ لوگ اہم فیصلہ کریں گے اپنے کاموں کو مکمل کریں ہر کام میں دلچسپی بڑھے گی ملازمت اور کاروبار میں رکاوٹ ختم ہوگی برج جوزہ آج ایک اچھا کاروباری دن ہے روز مرہ کے کاموں کے علاوہ دیگر شعبہ جات میں بھی برکت ملے گی آپ کی خواہش دوستوں کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے صحیح کے معاملات بہتر ہوں گے ملازمت کے مواقع میسر ہوں گے صحیح کے معاملات میں شفاہ ملے گی ملازمت اور روزگار کے مواقع ملیں گے کچھ کاموں میں تبدیلی متوقع ہے برج سرطان کیریئر اور کاروبار میں بھوست کے مواقع ملیں گے اولاد کے مسائل انشاءاللہ حال ہوں گے ترقی ملے گی کاروبار کے مطلقہ تمام امور بہتر رہیں گے کامیابی ملے گی اپنے دھرے کام کو اکمل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں سے تعاون ملنے کی امید ہے برج اسد آپ کے پاس کام کرنے کے لیے اچھا دن ہے فائدہ اٹھائیں آرام کم اور کام زیادہ کریں کچھ لوگوں کو سیاسی سطح پر عزت ملے گی کاروبار میں بھوست لانے کی کوشش کریں گولڈ جیولری پارچات زمین جائدہ دھات اور انڈسٹری کے کام فائدہ مدھ ہوں گے کہیں سے کچھ اضافی رقم مل سکتی ہے اپنے کام میں جدت لائیں برکت ملے گی انشاءاللہ برج اسملا آج کے دنوالی معاملات کاروباری لیندین کے لیے بہتر ثابت ہوگا زمین جائدہ دھات پابلی سیٹی کے کام ایڈیوکیشن کے مطلقہ لوگ پریس سحافت اور غیر ملکی کمپنیاں فور کا کاروبار کرنے والے بہتر فوائد اصل کریں گے بیرون ملک کام کرنے والے اپنی حکمت عملی بہتر کریں کاروبار میں دل جس بھی رکھیں اور بچت ضرور کریں برج میزان اہم کاموں کو کرنے کے لیے آج کے دن بہت اچھا ہے اسے ضائع نہ کریں جن ادھورے کاموں کو آپ نے پینڈنگ کیا ہوا ہے ان پر توجہ دیں اور کام مکمل کرنے کی کوشش کریں مالی معاملات میں پیش رفت ہوگی کوئی کامیابی مل سکتی ہے ماہیدات میں وسط ملے گی برج اکرب کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے آج بہتر کوشش کریں اگر آپ اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانے کی طرف بھرپور توجہ دیں تو یہ ایک قابل تعریف بات ہوگی آج کا دن آپ کے گھرے لو ماحول کو بھی پرسکون بنائے گا نئے خیالات اور کاروباری جذبہ اجاگر ہوگا سوشل کام کرنا اور کسی فنکشن میں شرکت کرنا بہتر رہے گا برج اکوس آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں کام بہتری کی طرف جائیں گے آج سارا دن آپ کے ذہن میں خیالات گردش کریں گے جن لوگوں کو بزنس میں پرابلم آ رہی ہے وہ کسی نئے کاروبار کی طرف توجہ دیں تو بہتر رہے گا آج منصوبوں اور کاموں پر عمل در آمد کرنے کا دن ہے فنکشن یا تقریب میں جانا پڑ سکتا ہے کاروباری اور گھرے لو ماحول کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا برج جدی ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کریں ہر معاملہ کو گھری نظر سے دیکھیں وہ چاہے کاروباری ہو یا گھر کے معاملات سراختی کاموں میں فائدہ ہوگا جن لوگوں کے ازدواجی مسائل جھگڑے یا ناراضگی وغیرہ ہیں وہ قدم بڑھائیں صلح ہوگی اور معاملات بھی حل ہوں گے انشاءاللہ کاروبار میں بہتری آئے گی قدم قدم پر کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ محبت کرنے والے بھی کچھ لوگ اپنی منزل کے قریب ہو جائیں گے برج دل مالی معاملات میں آج دن بہت فائدہ مند دینے والا ہے ذرائع آمدن میں اضافہ کا پہلوم موجود ہے آپ آج بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ کا ذہن اور دماغ دونوں فریش ہوں گے انشاءاللہ اس وجہ سے برکت بھی ملے گی خریداری کے کاموں سے نفع بھی ملے گا برج ہوت خوش خبری ملے گی کاروبار بڑھے گا آمدن ہوگی دولت ملے گی ملازمت ملے گی آج کا دن ایک برکت دینے والا دن ہے آپ کا جو بھی شعبہ ہے ترقی ملے گی ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا بیرون ملک سے بھی سرمایہ کاری مل سکتی ہے شکریہ اللہ حافظ